السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات علماء اترم محترم بزرگو نوجوان بھائیو خواتین اسلام عزیز محترم السلطان صیف اس سے پہلے کے خطیب عزیزم دو غفار صلیفی بڑا اچھا خطاب ہوا اچھا لگ وہ سے میری عادت نہیں ہے کہ خطابات کو بیٹھ کر کے سنا جائے لیکن خطاب کچھ ایسا تھا کہ طبیعت خوش ہو گئے اچھا لگ صدارتی خطبہ کا جہاں تک معاملہ ہے یہ کوئی تقریر نہیں ہوتی ہے اور میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ صدارتی خطبے کے طور پر میں کونسی بات آپ کے سامنے پیش کروں ہاں کچھ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں اس طرح اس کو تمہیدن یوں سمجھیں ایک آدمی ہے اسے پوچھئے کہ پانچ بڑا ہوتا ہے یا دس بڑا ہوتا ہے اس میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یہ کہے گا کہ پانچ بڑا ہوتا ہے دس سے کوئی بھی آدمی اس بات کا قائل نہیں ہے بہت غور سے سنیئے جتنے بھی آدمی ہیں موجود ہیں میں کسی آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ پانچ بڑا ہوتا ہے یا دس بڑا ہوتا ہے ہر آدمی یہ ہی کہے گا کہ دس بڑا ہوتا ہے پانچ چھوٹا ہوتا ہے اب ایک آدمی آتا ہے آپ کون ہو آ رہی ہو کہتے ہیں میں وہ ہوں جو پتھر کو سونا بنا دیتا ہوں اچھی بات آپ وہ ہیں جو پتھر کو سونا بنا دیتا ہوں اور کیا ہیں آپ میں شیسے سے پتھر کو توڑ دیتا ہوں اور کون ہیں آپ تو بولتا ہے میں لاتھی کو یہ جو آپ کے سامنے لاؤڈ سپیکر ہے میں اس کو ساپ بنا دیتا ہوں یہ جی بات ذرا نمونہ تو دیہائیے وہ کیا کرتا ہے سامنے پڑے ہوئے پتھر کے اوپر کچھ عمل کرتا ہے اور پتھر سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے لاؤڈ سپیکر اوپر ہاتھ رکھتا ہے لاؤڈ سپیکر ساپ بن جاتا ہے یہ خود بڑا بھی ہے لیکن اب جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس سے پوچھئے کہ وہ یہ ایک بات کہنے جا رہا ہے یہ تمام چیزیں کہہ کر کے کیا کہنے جا رہا ہے کہ پانچ بڑا ہوتا ہے دس چھوٹا ہوتا ہے پتھر کو میں سونا بنا دیتا ہوں پتھر کا ٹکڑا سونا بن گیا لاؤڈ سپیکر اوپر ہاتھ رکھا لاؤڈ سپیکر ساپ بن گیا پتھر رکھا وہ ایک شیشہ اٹھاتا ہے شیشہ تک پتھر کو توڑ دیتا ہے پتھر ٹوڑ جاتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بہت پہنچا ہوا آدمی بہت پہنچا ہوا اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں جو آپ کو دکھائیں ہیں جس کی وجہ سے آپ مجھے بہت پہنچا ہوا آدمی سمجھ رہے ہیں میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہا کیا بولے دس چھوٹا ہوتا ہے پانچ بڑا ہوتا ہے تو جودہ اٹھا کر کے آدمی دوڑایا ہے کہ بے وقوف یہ تُو نے جو گرتب دکھائے ہیں اس پر تاجب تو کیا جا سکتا ہے مگر دس کے پانچ سے بڑے ہونے پر جو یقین ہے اس یقین کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تیرے ہی شعبتوں کی وجہ سے حدیث اور قرآن یہ یقین کا نام ہے اس کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑے شعبدے کو پیش کر دے کوئی بڑے سے بڑے گرتب کو پیش کر دے یہاں تک کہ سامنے کسی لاؤڈ سپیکر کو ساپ میں تبدیل کر دے کسی پتھر کو سونا بنا دے تو ہمارا یقین متزلزل ہونے والا نہیں ہے حدیث حدیث ہے قرآن قرآن ہے اگر تُو یہ کہے کہ میرے اس گرتب کی وجہ سے قرآن پر سے یقین ہٹا دے حدیث پر سے یقین ہٹا دے تو ہم اس کے کرتب کے اوپر تاجب تو کر سکتے ہیں مگر ہمارا یہ یقین متزلزل ہے that is called یقین اس کو یقین بولتے ابھی آپ نے سوچا کہ یقین کس کو بولتے ہیں یہ یقین ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آخرت کے تعلق سے اسی یقین کا مطالبہ نہیں ہے صرف ایمان کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ یقین کا مطالبہ ہے چلو پڑھ لیتے ہیں وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْمِنُونَ نہیں ہے وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْكَنُونَ یہ ایک آن ہے اب یقین کا مطالب سمجھے نا نہیں سمجھا ہوگا ابھی میں آپ سے پوچھتا یہ بات بیان کرنے سے پہلے کہ مجھے تمثیل کے ساتھ سمجھا دو کہ یقین کس کو کہتے ہیں آپ نہیں سمجھا پاتے ہیں میں بولتا ہوں یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے نہیں سمجھا پاتے ہیں کہ یقین کس کو بولتے ہیں نہیں سمجھا پاتے ہیں یہ میں نے بتایا کہ اس کو یقین کہتے ہیں اس درجے کا یقین کسی چیز کے تعلق سے ہو تو یہ کہنا کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں بہت بڑے آدمی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کی بات نہیں بانتے ہیں اس لیے کہ ہمارا اس چیز کو پڑیتے ہیں اچھی زور ایک ایک ہزار کا نوٹ میری جیو سے نکلا ہوا چل لئے تھی نوٹ اڑ کر کے ایک بل میں چلا گیا اور جیسے میں بل کے پاس پہنچا اور سوراک کے پاس پہنچا کہ میں ہاتھ بڑھا کر کے اس سوراک میں سے اپنا ایک ہزار کا نوٹ نکال لوں دیکھا کہ ایک بہت بڑا کوبرہ خطرناک ساپ اس ایک ہزار نوٹ کے پیچھے گز گیا ہاتھ ڈالیں گے کیوں اس لئے کہ آپ کو یقین ہے کہ اس ایک ہزار نوٹ کے پیچھے خطرناک ساپ گز گیا ہے اس کو کہتے ہیں یقین اس کو کہتے ہیں تحقیق اچھا میرا ایک ہزار نوٹ ایک سوراک میں پڑ گیا میں نے دیکھا نہیں کہ پیچھے ساپ گیا ہے ایک آدمی بول رہا ہے کہ ساپ گیا ہے میں نہیں مانتا اس کو اگر مان لوں آنکھیں من کر کے تو یہ تقلید ہے تقلید اور تحقیق میں زمین اور اسمن کو بڑھتے ہیں ایک بول رہا ہے ایک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی جو بولتا ہے وہ تحقیق ہوتی ہے اسی وجہ سے اس پر یقین ضروری ہے نبی کے علاوہ کوئی کچھ بولے تو اس کی بات کو ماننا اس وقت جائز ہوگا جب اسے تحقیق کی قصودی پر پرکھ لیا جائے چکچاپ اگر مان لیتا ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہے کوئی شریعت کے اندر سمجھ گئے تحقیق اور یقین کی بات آ گئی ہے تو ایک بات ہمیں تقریر کرنے نہیں بیٹھا مجھے سمجھ میں نہیں رہا میں کیا بولوں اس بات بولتا ہوں اس میں کتنے لوگیں جنہوں نے فرانسیسی مفقر دیکارڈ کو پڑھائے نہیں پڑھاؤ دیکارڈ کو نہیں پڑھایا میں نے پڑھا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اہم اس کے اپوزیٹ ایک اور مفقر ہے برکلے عجیب بات ہے وہ روحانیت کا حامی ہے مادیت کا منکر ہے اور یہ بندہ دیکارڈ یہ مادیت کا حامی ہے روحانیت کا منکر ہے شروع شروع میں غزالی کو کنے لوگوں نے پڑھا ہے شروع شروع میں میں غزالی کا بہت بڑا موتاقیت تھا میں نے ان کی بہت ساری کتابیں محق النظر النظر فی النظر القستاص المستقین مقاشفت القلوب للغزالی المرشد العمین اور ابھی المنقذ من الزلال پڑھ رہا ہوں ان کتابوں کے نام سنائے آپ نے نہیں نا ہاں یہ بات میں نے اس وجہ سے کہیے غزالی کے تعلق سے کہ مسائل ذہنیہ میں امام غزالی ڈیکارڈ سے دس قدم نہیں سو قدم آگے ہیں ہمارا یہ ہے اسلام کو پڑھتے ہیں ڈیکارڈ کا امام غزالی سے کوئی موازن ہے کچھ علمی لوگ پڑھتے میں میں نے کہا کچھ علمی بھی باتیں ہو جائیں شریعت کے ساتھ سے اور میں نے ڈیکارڈ کا نام اس وجہ سے لیا ہے کہ یہ آدمی ہر چیز کو شک کرتا تھا یہاں تک کہ اس نے بدیہیت بلکہ اجلل بدیہیت جیسے ہوا سے خمسہ ظاہرہ آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں سے چھونا کوت اللہ میں سا زمان سے چکنا کوت زائقہ آنکھوں سے دیکھنا کوتے باسرہ کانوں سے سننا کوتے سامے آ یہ جو فائٹ سینسز ہیں ظاہر ان کا بھی منکرتا ہو وہ نہیں مانتا تھا انکار کر دیا تھا اس نے اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ بھئے میں ہر چیز میں شک کرتا ہوں شک یہ شک کرنے والی اس کو یہ بھی اچھی نہیں کہ میں ہوں کتنا بڑا شکی دا ہو میں ہوں یا نہیں ہوں اس کو اپنے وجود کے بارے میں بھی شک تھا کتنا بڑا بدماشت ہو اب اس نے سوچا یہ جو میں شک کر رہا ہوں یہ شک کون کرتا ہے شک ایک خیال ہے اور خیال کون کرتا بولے ذہن اس کا مطلب ذہن موجود ہے اس لیے کہ شک ایک خیال ہے اور خیال کون کرتا بولے ذہن کرتا ہے اچھا اچھا اس کا مطلب ذہن موجود ہے کیونکہ یہاں آیا اور یہاں سے اس نے ٹر لیا اور ڈائریک اس باتیں وجودے باری پناہ دیا ڈائریک اس نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا کہ اگر میرا ذہن موجود ہے جو خیال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی موجود ہے یہ کوئی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس لائن کو پر لگا دیا یہ ڈیکارڈ ہے جو پہلے مادیت کا منکر تھا اور اس کے این اپوزٹ برکلے ہے جو روحانیت کا حامل تھا اور مادیت کا منکر تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے شک ایک ہے یقین ہمیں جو کچھ ملا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں یہ ساری کی ساری چیزیں یقینیات سے متعلق اور جس آدمی کا یقین متزلزل ہو جائے کسی آدمی کسی شخصیت کے قول کی وجہ سے در حقیقت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس آدمی کا اس چیز کو اوپر یقین ہی نہیں تھا کتنے لوگ ہیں کہ کسی امام کا قول آ گیا کسی پیر کا قول آ گیا اس نے حدیث کو بڑی سنگ دلی کے ساتھ چھوڑ دیا قرآن کی آیت کے مفہوم کی تعویل کرنے پر آمدہ ہو گیا کیوں اس لیے کہ اس کے اوپر اسے یقین نہیں تھا یقین نصل ہے بار بار قرآن حقیم یہ لفظ استعمال کرتا ہے یقین اور آج میں نے سمجھا دیا ہے کہ یقین کس کو کہتے ہیں اگر کسی چیز کے اوپر یقین ہو جائے تو آپ بڑی سے بڑی چیزیں دیکھ کر کے بڑے سے بڑے کرتب اور شعبتیں دیکھ کر کے بھی آپ سامنے والی کی بات نہیں مانیں گے فلاں صاحب بہت بڑے یہ غلطی کر سکتے ہیں ارے غلطی کر سکتے ہیں وہ تو نہیں غلطی کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ انسان ہے وہ غلطی کر سکتا ہے یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ یقین ہے یہ متزلزل نہیں ہوتا اس کے اندر گھڑ بڑی نیو اندریاں جو اندریاں جو اندریاں جو ہوتے ہیں بعض لوگوں نے تو میں نے ڈیکارڈ کا حوالہ اس وجہ سے دیا کہ اس نے فائیو سنسلز کا بھی انکار کر دیا اب محترم نے وہ وید وغیرہ پڑھی دیا تھا چونکہ میں سنسکرت کا طالبہ علمی ہوں ایک بہت اچھا اشلوک پڑھتا ہوں استدلال کے لیے اور ایک اچھا استدلال کرنا چاہتا ہوں اچھا 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 پڑھ دیکھا ہوں یدہا سنھرت چایم کورمانگانی اچھا اچھا اندریار اندریار اچھا اچھا تس پریجیا پرشتھیتا یہ وہ ہی پڑھ سکتا ہے اس کو گریمر آتا ہو بہت سارے لوگ ہیں آگاہوں میں وہ پتا نہیں کیسے پڑھتے ہیں اس لئے گریمر نہیں آتا کجاتا نہیں ان کو کیا بولتا ہے اندریہ اس کا یقین کرو آدمی کے پاس حواس ہیں دیکھنے کی قوت ہے چھونے کی قوت ہے سننے کی قوت ہے مانو اس کو تسلیم کرو اس کو اور تمثیل دیتا ہے کی اپنے اندریوں کو اپنے قابو میں رکھو یہ بہت اچھی تعلیم ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بارے میں جتنی باتیں انہوں نے بتائیں اس کے اندر بہت تعلیم دی گئی بہت اچھی تعلیم ہے اور یہ سب کچھ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آدمی اپنے اندریوں کو قابو میں نہ رکھے میں اندریوں کو قابو میں رکھنے کے ایک مثال دیتا ہوں یہ ہاتھ یہ محسوس کرتا کسی شئے کو تو وہ تعلیم ایسا ہے اس کے اندر اگر یہ کسی عورت کے اوپر لگا دو جو آپ کی نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ اندری آپ کو مصیبت میں ڈال دیں گے آپ جوتہ کھائیں گے ظاہر ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھئے یہ اندری کنٹرول کے باہر ہوئی مار کھانا لا دی مکہ یہ نگاہ ایک اندری ہے اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے کسی غلط جگہ آپ دیکھنے مار کھائیں گے آپ تو اندریوں کو کابو میں رکھا اس کی تمثیل دیتا ہے یدہ سنھرتے چایم کورموں گانیو سروشہ یہ کورما ہوتا ہے کورما مانے ٹوٹس کچھوا کچھوا ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے تو اپنی منڈ باہر نکال لیتا ہے اس لیے کہ منڈی ہی میں آنکھ ہے نا اب وہ جب چلے گا تو منڈی اندر کیسے رکھ کر کے چلے گا منڈی باہر نکال کر کے چلے گا اس لیے کہ منڈی ہی کو اپنے آنکھیں ہیں اب وہ چلتا ہے اب جیسے کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے فوراں اپنی منڈی اندر ڈال لیتا ہے اس کو کہتے ہیں سنھرتے اصل میں یہ سن جو ہے نا در حقیقت یہ اپسرگ ہے ہرتے 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 سمیٹ لیتا ہے کوئی خطرہ دیکھ کر کے اپنے اندریوں کو اپنے انگوں کو سمیٹ لیتا ہے جب کسی خطرے کو بھاگتا ہے اس پر ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک تمثیل دی ایسے ایک کچھوا چلا جا رہا تھا منڈی باہر نکالے ہوئے راستہ دیکھتے ہوئے غزہ کی تلاش میں ایک بھوکھی لومڑی ایک ہنگری فاکس جو ہے وہ ادھر تے بچاری آ رہی تھی اور کئی وقتوں سے اس نے کھانا نہیں کھا رہا تھا اس نے دیکھا رہے یہ تو کچھوا آ رہا ہے آہاں کھانا مل گیا مجھے ایک کچھوے نے بھی دیکھا کچھوا سمجھ گیا میرا دشمن آ رہا ہے فوراں اس نے جو منڈی باہر نکال لگتے اس نے اپنی منڈی اندر کر لیا اب یہ لومڑی آ کر کے اس کو شیدہ کرتی ہے ڑھٹا کرتی ہے پٹکتی ہے ڈ Despite ڈians सب کچھ کرتی ہے اس نےہیں معلوم نہیں کہ ہاتھی بھی پہ رکھ دے تو اس کا کچھ ہونے والا نہیں تبدہ کچھوائے یہ اس نے منڈی اپنی اندر کر لیا اب اس کا کچھ ہیں اس نے اپنے اندریوں کو اندر کر لیا ہے اب اس کا کچھ بگاڑنے والا نہیں اندریوں کو حواس کو اس نے اپنے اندر کر لیا ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے اب کیا کرنا جاتی ہے اس کو سیدھا کر دیئے سیدھا کرنے کے بعد اس کے موں کے اوپر پیش آک کر دیتی ہے کچھوے سوزداد بارش ہو رہی ہے منڈی نکالتا ہے فوراں پکڑ لیتی ہے اس کو جیسے جب تک اندری اندر تھی تب تک وہ محفوظ تھا اور جیسے اس کے حواس باہر ہوئے فوراں وہ ڈینجر کے دائرے میں آ گیا خطرے کے دائرے میں آ گیا اس کو پکڑ لیا گیا تو قرآن اور حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کو سنسس دیئے گئے ہیں ان کو کنٹرول میں رکھو اسی کچھوے کی طرح نہیں تو منڈی نکالو گے پکڑ لیے جاؤ گے دوسری بات یہ کہ سارے مزاہدیں بولتے کہ تمام مزاہد کو ایک ساتھ فالو نہیں کیا جا سکتا تمام راستوں کو ایک ساتھ فالو نہیں کیا جا سکتا یہ تو ہمارے ٹریفک رولز کے بھی خلاف ہے کئی ٹریفک کنٹرول کھڑا ہوا تمام طرف کے لوگوں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی اپنی گاڑیاں ایک ساتھ چلا لے بلکہ ایک کو روک کر کے دوسرے کو اجازت دیتا ہے دوسرے کو روک کر کے تیسرے کو اجازت دیتا ہے برابر اور یہاں عالم یہ ہے کہ چاروں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہی چاروں جس طریقے سے چاہو کسی طرف بھی کچھ جاؤ سائر ہے کہ خطرہ رکھا ہے وہاں پرابلم رکھا ہے اجازت نہیں دے سکتا کوئی بھی ٹریفک کنٹرول اور گیتا بھی یہ کہتی ہے کہ تمام راستوں کو چوڑ کر صرف ایک راستہ پکڑنا ہے کہتے ہیں تمام دھرموں کو مانو ارے گیتا کے اندر خود یہ موجود ہے کہ تمام دھرموں کو نہیں مانا جا سکتا صرف ایک دھرم کو مانو کیا ہے چلو پڑھ لیں بلتا ہے سرو دھرمان پری تجھے مانے کم شرم ورچ اہم تو سرو پاپے بھیو موکشش یا مماشو چا تو بلتا ہے کہ تمام دھرموں کو چھوڑ کر دھرمہ دھرمو دھرمہ دھرمم دھرمان دھرمیڈ دھرم بھام دھرمائے دھرمائے درم آبہ دھرماؤ بھام دھرم SMS師 اچھا تو سرو دھرمان تمام دھرموں کو پری تجھے تیاک کرکے چھوڑ کرکے مامے کم شرم ورچ صرف ایک راستے کو پکڑنا ہے جو میرا راستہ ہے بھی دیکھو گیتاں بھی کہتی ہے تباب تمام راستوں کو اوپر اتنا چلنا خطرناک ہے ایک راستے کو پکڑو جو میرا راستا ہے اور میرا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جس کی دعا ہم اور نماز میں مانتے ہیں اے دنسرات المستقیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو کلیر کر کے بتایا چلی حدیث دیکھ لیتے حدیث حدیث اس طرح وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو قال کننا عندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطینا یمینی وخط خطینا یساری اما ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب المقدمہ ملائے ہیں باب باندھا ہے باب اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹے ہوئے ہیں اچانک آپ نے ایک لکیر کینجی ایک لکیر لکیر کے دائیں جائیں دو لکیریں لکیر کے باہر داری جو لکیر چار ہو گئے چار ایک سیدھی لکیر کے لیے اس سیدھی لکیر کے دائیں دو لکیر ہیں باہر ہی طرف دو لکیر ہیں اور پھر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والے راستے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا ہادہ سمیل اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اور راستے ان کے بعد میں آپ نے کچھ کیا کہا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے بس اور پھر اس کے بعد آپ نے آئیس سے استدلال فرمایا نبی نبی فرمائے یہ اللہ کا راستہ پھر اس پر قرآن نبی کا کہہ دینا ہی کافی تھا نبی کی زبان مبارک سے جو نکلے وہ حرف آخر آپ کو استدلال کیلئے آیت پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے آیت بھی فرمائی اس کا مطلب رسول کی حدیث بھی موجود ہے اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے کی راستہ ہی تھی ہے آپ نے انگلی رکھ کر کے پریکٹیکل بتایا کہ یہ راستہ ہے اس کے بعد آیت قرآنیہ کو اس کے اوپر منطبق کیا یعنی حدیث بھی کہتی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے اور دنیا کی تمام کتاب کہتی ہے ہمدیوں کی مذہبی کتاب جس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھائی جاتی ہے عدالت کے اندر وہ کہہ رہی ہے یہ کی راستہ تھی ہے سرو دھرمان اب وہ راستہ ایک ہی ایک راستہ وہ اور اگر ایسا ہوگا تو تم کو تمام پاپوں سے میں موکش کر کے جنت میں ڈال دوں گا غم مک کر ڈونٹ بی سیٹ ما شوچا ڈونٹ بی سیٹ اچھا کوئی یہ کہے کہ ہم اپنی مرض ہی مانیں گے کسی آدمی کی بات مانیں گے نا 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 آدمی کی بات نہیں مانی مانی نہیں ہے بلکہ اوپر سے جو چیز اتر رہی ہے اس کو ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور ہوا کو جو زمین پر بھیجا تو جانتے ہیں پہلے پارے میں کیا کہا فَإِمَّا يَا تِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَن تم جا رہے ہو دنیا میں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی دیکھو میری طرف سے ہدایت آئے گی میری طرف کا مطلب سمجھتے ہیں ہدایت کا تعلق آسمان سے زمین سے نہیں آدمی ہدایت گر ہدایت کو زمین پر ڈھونڈ رہا ہے فَانا صاحب کے پاس ہدایت ہے فَانا صاحب کے پاس ہدایت ہے ان کے پاس ہدایت ہے کہہ دیا گیا ہدایت کا تعلق آسمان سے اوپر سے جو چیز اتر رہی ہے اللہ اتار رہا ہے قرآن کی شکل میں اللہ اتار رہا ہے اپنے نبی کے اوپر حدیث کی شکل میں یہ ہدایت ہے فَإِمَّا يَا تِيَنَّا اس کے لئے کوئی چیز ہدایت ادایت نہیں ہے فلاں صاحب کی بات کتنے بھی بڑے ہو جائیں میں نے بتایا ہے کہ کتنے بڑے بھی کرتب دکھا لیں لیکن اسے کچھ ہونے والا نہیں یقین یقین ہے اگر وہ لاتھی کو ساپ میں بھی تبدیل کرتے تب بھی دس کبھی بھی چھوٹا نہیں ہو سکتا پانچ سے دس دس ہے پانچ پانچ ہے آپ یقین کو متضلزل نہیں کر سکتے اور گیتہ میں بھی یہ ہی ہے کہ شاستر کو فالو کرو اور ایک بات اور لوگ کہتے ہیں کہ میں جھگڑا مت رو ارے گیتہ کہتے ہیں کہ جھگڑا اس وجہ سے ہے کہ لوگ اپنی اپنی مرضی سے چل رہے ہیں اپنی اپنی مرضی کے راستے نکال لگ شاستر کو کوئی فالو ہی نہیں کر رہا ہے اگر تمام لوگ شاستر کو فالو کر لگے شاستر میں جو عشور نے اتارا ہے شاستر اب دیکھو کیا بولتا ہے بولے لو یا شاستر ویدھیمت سرج جے ورطتے کامکارتا نہ سسدھیم واپنو تی نہ سکھم نہ پرام گتن وہ بولتا ہے کہ جو Silent شاستر یہ چھوڑ کر ورطتے ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے کام کا رہا تھا کام مانے خواہش آ سکتی اپنی خواہش سے اپنی چاہ سے آ سکتی کا غلام ہو کر کے اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے یہ راستہ بنا لیا اب بولتے ہیں جو شاستر کے قوانی ان کو چھوڑ کر کے اپنی خواہش کے راستوں کو بنا لیتا ہے اس کو اوپر چلنے لگتا ہے تو دیکھو تو اسے سدھ ملنے والی نہیں سدھ ملنے والی نہیں نجات نہیں ملتی نہ سکھم نہ دنیا میں جب تک زندہ رہ گا اسے سکھ ملنے والی سکھ کب ختم ہوتا ہے جب ہمیشہ فساد ہی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ صرف شاستر کو فالو کریں اگر اپنی اپنی مردی کے راستے نکال لیں گے فساد رکھا ہے آپ جتنے بھی فرقے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اتنے سارے فرقے سارے فرقوں کو ختم کر دیا جائے صرف شاستر کو یعنی قرآن و حدیث کو فالو کیا جائے سارے جگرے ختم ہو جائے یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی تو حفیق عطا فرمائے وَا خُرُدْ آمَانَا الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَرَبِ